سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وقت پر تو حاضر نہیں آو سکا لیکن وقت پر ختم کر دینے کا اگر کام ہو جائے تو وہ زیادہ اچھا ہے اور اس کے لئے شاید تین منٹ باقی ہیں بڑی خوشی اور مسررت کی بات ہے کہ اتنا بڑا طبقہ سمجھداروں کا اصحاب علموں کا امت مسلمہ کو درپیش مسائل کے حل کے سلسلے میں جمع ہوا ہے اور یہ بھی ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روشنی میں نبی علیہ السلام سے اس اچھے تعلق کی علامت ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جو مسلمانوں کے معاملات کے سلسلے میں اگر مند نہ ہو وہ ہم میں سے نہیں ہے تو اس لئے ایک بہت اچھا اختام ہے ہوں جو تجاویز آئی ہیں وہ بھی بہت امدہ ہیں جتنے احباب یہاں جمع ہیں اگر ہر آدمی اپنے جمع کی تقریروں میں اور اصلاح معاشرہ کے جلسوں میں اور کالیج سلطل یونیو سیٹیز کے طربہ کے ذہن سازی کے سلسلے میں منقد کی جانے والے پروگراموں میں حصہ لینے کے ساتھ ساتھ اپنے اپنے ایریے میں معلومات حاصل کرے کہ کہاں کہاں شادیاں کرنے کے آزائم ہو رہے ہیں ارادے ہو رہے ہیں شخصی طور پر ذہن سازی اس کی بڑی اہمیت ہے موجودہ زمانے میں اس لئے کہ عام طور پر جب خطاب کرتے ہیں تو ہر سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے لئے نہیں ہیں دوسروں کے لئے لیکن جب آپ کسی فرض سے براہ راست بات کرتے ہیں تو اس کے ذہن میں یہی رہتا ہے کہ یہ مجہی سے کہا جا رہا ہے اور ویشے بھی مسنون طریقہ بھی جو ابتدائے اسلام میں آپ کو ملے گا وہ فرض کا فرض سے ملاقات اور اس کی ذہن سازی کا ہے یہی چیز زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتی ہے اس لئے یہاں تشریف لائے و تمام ہی آباب اپنے اپنے علاقوں میں انفرادی ملاقاتوں کے ذریعے سے ذہن سازی کا احتمام کریں سرپرستوں کی نوجوانوں کی خواتین کی استماعات مناخت کر کے اگر ان کے اس موضوع پر ان کے سامنے تفصیل سے بات رکھیں تو انشاءاللہ اس کا اچھا نتیجہ برامت ہو سکتا ہے اتنا ہی نہیں بلکہ اس ایریے میں ہونے والے نکاحوں سے متعلق اگر معلومات حاصل ہو جائیں تو ان لڑکوں کو ان لڑکیوں کو جمع کر کے جیسے یہاں ان لوگوں کے لئے ایک شادی کورس کا ایک نساب ہے اگر وہ پڑھاتے تو انشاءاللہ شادیوں کے بعد خوشگواز زندگی کی گزارنے میں یہ چیز بڑی امید و معاوین ثابت ہوگی یہ کیسی چیز ہے کہ اگر امت مسلمہ کا یہ نکاحوں اور علیموں کے عنوان پر ہونے والا بے تکہ جو خرچ ہے اگر یہ خرچ بچایا جا سکے تو امت مسلمہ کے دیگر بہت سے ضروری کاموں میں کام آ سکتا ہے غریبوں کی شادیوں میں معاملت ہو سکتی ہے بیمار لوگوں کے علاج و والد میں مدد ہو سکتی ہے اور فیس نہیں دے سکنے والے طلبہ اور طالبات کی فیسوں کا بندوبست ہو سکتا ہے اور بہت سارے کارے خیر انجام پا سکتے ہیں کیونکہ وقت ہو گیا ورنہ میں ایک بات اعز کرتا ہے کہ وہ کلکتے سے ہر کھرانے میں کچھ نہ کچھ اپنی کھرے لو سناتوں کے ذریعے سے حلال روزگار کا ذریعہ سمجھانے کے سلسلے میں وہ تشریف لائے تھے تو انہوں نے یہاں آکے رمضان مبارک میں دیکھا اور جائزہ لیا پورے شہر حیدر آباد کا اور کہا کہ صرف ایک رمضان مبارک کے ایک دن کے حریص کے پیسے حیدر آباد والے دے دئیے تو میں پاس سو بے روزگاروں کو روزگار دے دے سکتا ہوں اس سلسلے میں اس کی اہمیت سمجھائی جائے کہ اگر ہم سادگی کے ساتھ میں کریں گے تو کس قدر ہم لوگوں کو نفع حاصل ہو سکتا ہے اور کس قدر امت کے خیر خواہی کے کام انجام پا سکتے ہیں اس لئے پوری سنجیدگی سے لیں اگر اتنا بڑا طبقہ اس کام کے لئے کھڑا ہوگا تو انشاءاللہ والعزیز اچھے نتائج برامند ہو سکتے ہیں اللہ رب العزت حسین عمل کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے موسیقی موسیقی